اسلام علیکم ناظرین پروگرام اقتلاف ارائے کا ساتھ میں ہوں سعید علی حیدر ناظرین رینجرز سندھ حکومت کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن علشتا گیا ایسا علجا کہ بلاخر خبروں کی زینت بنا اباب میں ٹاک شوز کی زینت بن گیا اچھا ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں بیشگوئیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کانسپیریسی تھیوریز جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں آج جب بیٹھے تھے چند اپنے سینئر استادوں کے ساتھ تو کچھ ایسی ہی باتیں ہونے لگیں اور کچھ ایسی کانسپیریسی تھیوریز جو ہے وہ جندل بننے لگیں بات ہوئی کہ جناب کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نون لیک اور پاکستان بیپس پارٹی میں کسی جگہ پر کوئی انڈسٹیننگ ہوئی ہے اور اس طرح کی انڈسٹیننگ ہوئی ہے کہ جناب آپ رینجرس ایشو پہ یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز رینجرس کے ایشو پہ کسی قسم کا دباؤ اب نہ ڈالے اب دباؤ کے پوزیشن سے پیچھے ہٹے اور اس کے بدلے میں پاکستان بیپس پارٹی جو ہے وہ پاناما لیگز کے ایشو پر ایک قدم پیچھے ہٹے گی اس صورتحال کو بھامتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سولو فلائٹ لینے کی کوشش کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ شاید پاکستان بیپس پارٹی متحدہ آپوزیشن کو بٹرے کر دے آپ اس سے یقین کریں یا نہ کریں یہ بلکہ ہر کسی کا اپنا اپنا حق ہے لیکن ایسی باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی سچائی ہے اور یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سریعن غلط ہو سکتی ہے اس کی تردید کرنا حق ہے تمام ان لوگوں کا جن کا اس پر سٹیک ہے تو ناظرین ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پوری صورتحال آخر صحیح کب ہوگی ہے کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں ہوگی ابحام کی ایک کنفیوجن کی سٹیٹ میں رہیں گے سب خاص طور پر سندھ کی عوام تو پھر یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور خاص طور پر کراچی میں جو آپریشن شروع کیا گیا یہ اس آپریشن کے سمرات کو دوبارہ زیرو کی پوزیشن پر لے جائے گا اگر اس معاملے کو جلد از جلد حل نہ کیا گیا اس کے کئی ایسے پہلو ہیں کئی ایسے سوالات اٹھتے ہیں جن کا ذکر ہم آج کے اس پروگرام میں کریں گے جن مہمانوں کو ہم نے آج مددو کیا اس سے آپ کا تعریف کروا دوں دیپٹی سپیکر سندھ اسمبلی جناب محترمہ شہلہ رزا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت آپ تشریف لائیں دوسرے ہمارے اہم مہمان آریف حمید بھٹی صاحب سندھر صحافی ہیں اور آب ان کا جو ہے وہ طرح یہ ہے کہ کافی آب بولڈ بات کرتے ہیں اور نپی طولی جو ہے اور اس طرح سے کہتے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ ریٹین نہیں رکھتے تھوڑی دیر میں مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہوں گے جانا چاکے صاحب ان سے بھی ہم بات شروع کریں گے بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نے غلط تشریف لائے شہلہ صاحبہ مجھے آپ آپ اگری بالکل کریں یا نہ کریں یہ ایک اور پہلو ہوگا لیکن کیا واقعی ایسی کی صورت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی انڈرسٹیننگ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جناب یو سکرائچ مائی بیک آئی ویل سکرائچ یورز ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ بالکل میں اتنے یقین سے کہہ رہی ہوں جتنے میں یہاں پر بیٹھی ہوں اور یہ ہرگز نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتصاف ہوا ہے اور پی ایم ایل این اگر اس کا اعتصاف کا وقت آتا ہے تو وہ یا تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیتی ہے یا معافی مانگ کے باہر چلی جاتی ہے یا وزیراعظم بیمار ہو گئے جو کچھ ہوا چاہے چودہ لوگ مارے جائیں ایک رات میں کبھی ان کا اعتصاف نہیں ہوا چاہے انہوں نے کرپشن کی تہہ توڑ دی چاہے نندی پور ہو چاہے الین جی ہو چاہے اورنج ٹرین ہو یا ایکنومک پولیسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اتنا سارا قرضہ لے لیا جو کبھی نہیں لیا جا سکتا لیکن ان کا کبھی اعتصاف نہیں ہوتا کشمیر کانسل کے فنڈ تین سال سے روکے یعنی 30 بلین سینکشنز الگ وہاں پہ لگے ہوئے تو ہم تو کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو لیکن ہم اس جو ان کا ہم کہتے ہیں کہ اس میں اعتصاف کیا جائے اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور 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 مسئلہ تو یہ ہے یا دکھ کی بات کہنے شاہلہ صاحبہ کے اعتصاف واقعی نہیں ہوا میں آپ سے گری کرتا ہوں نہیں ہوا آپ کے دور میں بھی نہیں ہوا دیکھیں ہمارے دور میں ہمیں کیا کرنا تھا ہمارے بلکہ خلاف الیکشن جو ہے آج کل یہ بات ہوتی ہے کہ جی کشمیر کے الیکشن میں پیپوز پارٹی نے کیا زبان استعمال کی ہم نے تو صرف اکنومک پولیسیز خارجہ پولیسیز اور مودی دوست پولیسیز کو ڈسکس کیا ہم نے ایگری کلچرل پولیسی کو ڈسکس کیا یہ وہ وقت بھول جاتے ہیں جب یہ کہتے تھے آہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہ ان کا پیٹ پھاڑ کے حساب لیں گے یہ وہ زبان بھول جاتے ہیں جو ابھی پرویز رشید نے کہا کہ سڑکوں پہ آنے والوں کا کچھوبر کر دیا جائے گا یہ تو بات نہیں ہم نے تو ہدیبیا پیپر میلز پہ بات کی تھی ہم نے تو نائنٹی کے جو الیکشن تھے اس پہ کی تھی لیکن کورٹ نے اس پہ کہا کہ جی کمیٹی کر دیں ہمارے زمانے میں اس پہ بات ہوئی لیکن کورٹ نے ہمارا ساتھ نے دیا جس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے اس وقت تقریباً دس کرول روپے لیے تھے اور جس میں بہت سو کے نام آئے تھے لیکن کورٹ نے اس کو ہمارے کندے پہ رکھ دیا ٹھیک ہے آپ تردید کرتی ہیں اس تھیوری کی بھٹی صاحب آپ کے پاس تو خبروں کا امبار ہوتا ہے اور آپ کے پہنچ بھی ماں تک ہوتی ہے جہاں پہ کئی لوگوں کے نہیں ہوسکتی ہے کوئی اس میں کوئی جان ہے اس چیز اس خبر میں اس کانس پر اسی تھیوری کہلیں خبر کہلیں جو بھی کہلیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی انفیکٹ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے میری شہلہ صاحبہ کا فرض ہے وہ اپنی جماعت کو ڈیفنڈ کرنے آئی ہے میرا خیالہ دونوں رابطے میں تھے اور ہیں ابھی بھی ہیں ابھی بھی ہیں یہ میری انفرمیشن ہے نا اور نہایت آصف سرداری صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہے ان کے ذریعے انفرمیشن ہے یہ جیرے سبزی علی نے نہیں مجھے دی ابھی شہلہ رضا صاحبہ فرماتی تھی کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کانسٹیوشن ہو یہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ نندی پور میں کرپشن فلان فلان وہ کس کانسٹیوشن کے ذات کرپشن کیے جا رہے ہیں اب بھائی آئین تو اس ملک میں ہے ہی نہیں پہلے تو آپ ثابت کرنے پر آئین میں implementation ہو رہی ہے چالیس شکے ہیں جو عام شہریوں کے لیے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے education دینا health دینا جان و مال کی حفاظت کرنا کیا حکومت آئین صرف اس کو سمجھتی ہے جو اس کو فائدہ دے جو ایک عام شہری کے لیے جو یہ بیس کلوڑ عوام کے لیے کیا وہ کیڑے مکوڑے ہیں انہیں رون دیا جائے ان کی وائلیشن اوزانہ کر دی جائے کیا آئین صرف یہ ہی ہے کہ پرائیم نسٹر کے گھر کے باہر چار ہزار آدمی لگ جائے اور منارے پاک ادھر گلشن اقبال میں سینکڑوں لوگ شہید ہو جائے لیکن صرف میں پرسائز کرتے ہیں کہ کراچی میں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کتنی مشکل سے حالات بہتر ہوئے ٹھیک ہے میں فریق نہیں بندہ کے جناب رینجرز نے سب کچھ کیا ان کی بھی مان لیتے ہیں کہ پولس میں بہت ساتھ دیا دیگر اداروں نے بڑا ساتھ دیا اس کا ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس ایک رفٹ پیدا کر لی ایک آپ اس میں سینکھ پھسالی ہیں اب اس سینکھ پھسنی کے وجہ سے دیکھیں نقصان پھر عوام کا ہوگا جو اللہ اللہ کر کے سکھ کا سانس لے رہے دیکھیں علی انفیکٹ میں جو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں کبھی بھی اپریشن کراس دی بورڈ ہوا ہی نہیں محال فین کو کچھلنے کے لیے ہوا ہے سیفو رحمان میاں صاحب نے جب نئے بنایا سیفو رحمان پیپلز پارٹی کو کچھلنے کے لیے بنایا مشرف صاحب آئے انہوں نے مسلم لکاف کو کچھل کر اپنے پاس لانے کے لیے بنایا مخالف پارٹی کے ساتھ جتنا برا کرنا ہوتا ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہی نہیں اگر پیپلز پارٹی میں کراچی میں یقین نائنٹی پرسنٹ کریڈر رینجر کو جاتا ہے اس میں کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے یہ پولیس پیچھلے عرصہ سے زیادہ آ رہی ہے لیکن کیا بھائی کراچی میں ہی صرف جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں پنجاب میں سارے جنت کے ٹکرے ہیں چھے سو بچے اغوا ہوئے گئے بھٹی صاحب چھے سو بچے میں بتا دے تو نا آپ یہ دیکھیں نا حلی صاحب کراچی میں چلو مان لیا چیپ چسٹس کے سابدہ دے گواہ ہوئے لاہور سے سابق گورنر کے سابدہ دے گواہ ہوئے ملتان سے تو کیا یہ پنجاب میں نہیں آتا کیا یہ عمرت سر میں لے گئی آپ نے پنجاب کو لہور کی بات چھے سو پچھا لہور میں دو میڈوں میں گواہ ہوئے ہیں اربوں روپے کفراد ہوئے ہیں اربوں روپے ہزاروں لاکھوں کے نہیں ہیں آپ کو چھوٹو گینگ کے لیے آپ کو چھوٹو گینگ کو پکڑنے کے لیے فوج کو بنانی پڑی تو شہلہ بی بی کی یہ بات تو اس میں وزن ہے کہ آپ بلوچستان میں بھی فوج اپریشن کر رہی ہے سندھ میں بھی کر رہی ہے اور اکی پی میں بھی کر رہی ہے پنجاب میں سب اچھا ہے دیکھیں جب آپ سیلیکٹڈ انصاف کریں گے تو وہ نفرت کو جنم دے گا جب نفرت ہوگی تو وہاں آمن نہیں ہوگا جہاں آمن نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا اور اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے جن کے پاس ترازو ہے انصاف کرنے والا بلکو ٹھیک ہے لیکن شہلہ صاحبہ دیکھیں میں آپ کی بات ٹھیک ہے میں بھٹی صاحب سے گری کرتا ہوں کہ سیلیکٹڈ انصاف یا سیلیکٹڈ آپریشن نہیں ہونا چاہیے ایک بات مان لیتے لیکن اگر اس چیز کو دیکھتے ہوئے یا پھر نون لیک سے ہانز لاک کرتے ہوئے اگر آپ رینجرز کو اختیار نہیں دیتی اور اگر آپ یہ مانتی ہے کہ رینجرز کے آنے سے فائدہ ہوا تھا تو پھر اب یہ چیز نہ کرنا تو آپ کو نہیں لگتا کراچی کے عوام پر ظلم ہوگا پہلی بات تو یہ کہ دیکھئے یہ بات تو سب اپنے ذہن سے نکال دیں کہ رینجرز کو ہم اختیارات نہیں دیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں اور کیونکہ ہمارے صوبے میں تو نہ ہمارا وزیر داخلہ شہید ہوا نہ چودہ لوگ ایک ساتھ شہید ہوئے وہ چودہ لوگوں کو اچانک پولیس نے گنڈے بلا کے مارا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس کے ساتھ ہمیں رینجرز کی ضرورت ہے اور اگر دو فورسز جو ہیں ایک گورنمنٹ اور ایک فورسز میں کچھ اختلاف رائے ہو جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ نہ رینجرز کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیان نات آئے نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آئے اور ایون یہ کہ وزیر داخلہ پرسنلی اس میں نشانہ بنے لیکن انہوں نے اپنے اون پہ بھی کوئی اس میں بیان نہیں دیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم صرف ان باتوں پہ پورے اپنے صوبے یا خطے کے معاملات کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں گے لیکن جہاں غلط فہمیاں ہیں وہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے صحیح کریں گے لیکن ایک بات تو ہم معنی ہے شہر صاحب ایک بات تو ہم معنی ہے دیکھیں ریکارڈ یہ اور ثبوتوں کے ساتھ اخبار میں خبریں چھپیں رینجرز نے اندرون سندھ پہلے بھی کاروائی کی ٹھیک ہے یہ امام بارگاہ میں جب ہوتے حملے ہوتے ہیں اندرون پنجاب کی جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم کراچی آپریشن کو ایکسپینڈ کریں گے بڑھائیں گے اندرون سندھ تک تب تو کسی نے چوچرانی کی یہ معاملہ ہوتا ہے اسد کھرل والا اس کے بعد یہ ایشیو جاگر ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کچھ پرسنل ہو رہی ہے سندھ گورنمنٹ نہیں پرسنل نہیں ہو رہی دیکھئے یہ جو رینجرز ہے نا اس کو کوئی بھی صوبہ رینجرز ہو یا وفاق کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی بھی صوبہ اپنی کنڈیشنز پر بلاتا ہے اور اپنی کنڈیشنز سے ان کو اختیارات دیتا ہے یہ صوبہ کا کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے تو جب ہم اپنا رائٹ مانگتے ہیں جب نیشنل ایکشن کے پلان کے تحت رینجرز کو اختیار دینے کی بات پنجاب میں ہوتی ہے تو پنجاب حکومت ریفیوز ہی ہے ہم نے تو خود بلائے تو یہ ہمارا کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے کہ ہم ان کو کیسے استعمال کریں کس وقت استعمال کریں کس کنڈیشنز میں استعمال کریں تو اگر یہ کہیں ہم کہ جی پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این سے مشاورت ہو رہی ہے یا کوئی لیندین ہو رہی ہے ہمیں کیا فائدہ جی ہمارے تو ڈاکٹر آسیم دو دو سو پچاس دن سے زیادہ عریصت ہیں اگر آج آپ دیکھیں تو امنٹی انٹرنیشنل نے ایک منٹی انٹرنیشنل نے یہ لیٹر لکھا ہے وزیر آزم صاحب کو کہ یہ جو ہیں یہ ضمیر کے قیدی ہیں اور امنٹی انٹرنیشنل اگر یہ کہہ دے کہ یہ ضمیر کے قیدی ہیں تو پھر یہ مانی جاتی یہ بات لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کبھی تھانے پہ حملہ کر کے انہیں چھوڑانے کی کوشش کی ہو جیسے پی ایم ایل این کرتی ہے یا جو کچھ کرتی ہے تو ہم تو سہر ہیں اب ایک آدمی جب ہمارا اتنی دنوں سے قید ہے اور ہم پیچھے نہیں اٹھے تو ہمیں کس بات کا ریلیف لینا ہے بھائی ٹھیک ہے اس لیے ہمارا کوئی ان سے سمجھوتا نہیں ہو رہا میں یہ چاہوں گا آپ کی بات ٹھیک شہلہ صاحبہ میں چاہوں گا کہ جلد جلد جان چکزی صاحب مارے ساتھ آئیں آگئے ہیں جی اچھا بریک لیتے ہیں جی میں یہ سوال ان سے ضرور پوچھوں گا بریک کے بعد کہ جناب ایک بات تو ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد خاص طور پر یہ پریراغٹیو یہ استحقاق صوبوں کا ہے میں شہلہ صاحبہ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کس ادارے کی خاص طور پر اگر آپ نے فورسز کی خدمات لینی ہے کس تنہا لینی ہے کس تناظر میں لینی ہے کس ڈومین میں لینی ہے یہ کلی اختیار صوبے کا ہے میں سے اگری کروں گا لیکن کیا وفاق اور خاص طور پر وزارت داخلہ صوبے کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کیا چودری نصار صاحب صوبے کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں یہ پوچھیں گے ہم مسلم لیگ نون کے ریپرزنٹیٹیو سے بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں جی ہم مسلم لیگ نون سے اس پر نمائندگی کرتے ہوئے جان اچھا کہ زی صاحب موجود ہے جان صاحب پھوڑا لیٹ ہو گئے آپ لیکن کافی گفتگو جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے سوال میرا یہ تھا جس کی شکایت بھی پیپرز بارٹی کر رہی ہے سندگو مت کر رہی ہے کہ جناب وفاق اس معاملے میں ایک ایسا استحقاق جو ہے ہی صوبے کا رینجرز کو رینجرز کو کب لپلائے کروانا ہے کتنے اخترار دینے ہیں کیا ڈومین رکھنی ہے چودری نصار صاحب وزارت داخلہ سا یہ کیوں ڈکٹیٹ کر رہی ہے ایک ایک چیز کو یا کہتے ہیں اگلی پاڑ کے لے کے چلنے والی بات یہ ان کا پریرگٹیو نہیں ہے اس معاملے میں اتنی obsessed کیوں ہے مزارت داخلہ دیکھئے دو قوانین ہے ایک پاکستان پروٹکشن ایکٹ جو لیپس ہو چکا ہے اور جس سنسٹ کلاس کی وجہ سے اور دوسرا ہے انٹی ٹیررزم ایکٹ جس کی ترٹی ون کلاس ہے اس کے مطابق رینجرز کو آپ کہیں بھی وہ جا کے لوگوں کو آریسٹ کر سکتے ہیں ہاں ان کی نائنٹی ڈیٹینشن جو ہے وہ پاکستان پروٹکشن اور ایکٹ ہے اس کے تحت وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ابھی نہیں کر سکتے یہ جب تک پارلیمنٹ جو ہے اس کی لائف جو ہے ایکسرن نہیں کرتی یا اس میں کوئی اتفاق کرائے نہیں ہوتا تو یہ تو کانونی پوزیشن ہے اور رینجرز جو ہیں انٹری منسٹری کے تابعے ہیں ان کی بیار پر وہ ایکٹ کرتے ہیں اب اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہو سکتی کہ اسیمبلی کا استحقاق ہے سن گورنمنٹ کا استحقاق ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ آپ پارٹ آف دا پرابلم بن چکے ہیں پولیس کام نہیں کر رہی پرالل جو ہے ان کی ریفارمز کا ایشی ہے پارٹ آف دا پرابلم کیا پیپرس پارٹی بن چکی ہے آپ سن گورنمنٹ بن چکی ہے اگر وہ ایکولی ریفارم کرتے تو رینجرز کی ضرورت بھی نہیں تھی آج اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے نیٹورک سمیش نہ کریں ان کے فیسلیٹی تھی آج ہمارے پاس گلو بٹ ہوتے تو نہ دنگت ہوتی چاہے وہ کراچی چاہے وہ کراچی میں ہوں یا سندھ میں ہوں تو رینجرز کی ایک ایک ذمہ داری بنتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کیلئے یہ اچھا تاثر نہیں جا رہا کہ وہ سندھ میں جو ایک آمن اسٹیبش ہوا ہے وہ ایک رینجرز نے ریکویسٹ کی تھی گرشن اقبال حملے کے بعد جس میں سیکڑوں لوگ مارے گئے جان صاحب رینجرز نے ریکویسٹ کی تھی آرمی چیف نے کہا تھا کہ رینجرز آپریشن ہونا چاہیے پنجاب میں آپ نے منع کر دیا پنجاب میں سیف ہیونز تھی ہمارے پاس گلو بٹ ہوتے تو نہ بھلاتے آپ نے سیدھے مجھ جواب دے کے منع کر دیا کہ جناب یہ ہمارا پرڈوگٹیو ہے اب اگر سندھ منع کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں کیوں تھوپ رہے ہیں پہلی بات ہمارا تو وزیر داخلہ بھی شہید نہیں ہوا پنجاب میں ٹرریسٹ ہیں پنجاب میں ٹرریزم ہے اس کے لیے بھی جو بھی آپ نے رینجرز کو استعمال کرنا ہے فوج کا استعمال کرنا ہے بے شک کیجئے لیکن پنجاب میں لیڈی کروائی ہو رہی ہے پنجاب اور کراچی کے صورتحال صورتحال کو آپ کس طرح کمپیر کر رہے ہیں کون اجازت دے گا فاتا اور پنجاب کو کمپیر کریں نسی بات یہ کہ وہاں پہ ساٹھ ہزار زیادہ کومنگ اپریشن ہو چکے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو وہاں پہ جو کرائمز اور نیٹورکز ہیں وہ ایکیویلنٹ ہے کراچی میں کراچی تو میکسیکو بن گیا تھا کڈنیپنگ کیپٹل بن گیا تھا پاکستان کا بیس لوگ دن کو قتل ہو رہے تھے ملٹنڈ ونگز تھے پارٹیوں کے لیکن جب تک ایم کیم کے خلاف شرح صاحبہ ایک تو ان کی باتوں کا جواب دیجئے گا آپ جان صاحب کی باتوں کا ایک چھوٹی سی میری سی گزارش بھی ہے ایک شکایت بھی ہے وہ بھی سن دیجئے گا دیکھیں جب ہم یہ ایسی خبریں سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے ادھر ادھر کی باتوں پر ہمارا یقین آ جاتا ہے پیرول پہ اوپر آپ نے کتنے کانوکٹس کو آزاد کیا حالانکہ سی جے پی چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس بات پر اعتراض بھی کیا بلکہ اپنی آپزرویشن میں بھی کہا کہ آخر سندھ گورنمنٹ کس طرح کام کر رہی ہے کہ کانوکٹس اور ایسے لوگ جو ہنیس کرائی میں ملوث سے سندھ گورنمنٹ نے اس کو چھوڑ دیا اسمبلی میں لاو تک پاس کر لیا صرف ڈاکٹر آسم ایسا کہا گیا ڈاکٹر آسم کو بچانے کیلئے یہ کس زمانے کی بات ہے آپ کسی اندھ اسمبلی کی بات میں کر رہا ہوں دیکھئے پہلے بات تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں پہلے میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی مجھے ٹائم دے دیں دیکھئے یہ جو ڈاکٹر آسم کا کیس ہے یہ نیب میں چل رہا ہے ہم نے جو پاس کیا تھا وہ قانون پاس کیا تھا جو تمام صوبوں میں ہے جو ہمارے ہاں ٹائپنگ مسٹیک میں مسئلہ ہو گیا تھا یعنی دس دس سال سے جو کیسز چل رہے تھے ان کو پروسیکیوٹر کے حوالے سے کرنا تھا وہ تمام صوبوں میں ہے اور ڈاکٹر آسم کا کیس سندھ گورنمنٹ سندھ کورٹ میں نہیں چل رہا پہلی بات تو یہ ہے وہ نیب میں چل رہا ہے اور نیب کے اپنے پروسیکیوٹرز اپنا مسارہ معاملہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے اس کو نکال دے کے ہم نے یہ کیا تھا ہم نے جو لاو پاس کیا تھا وہ وہ پاس کیا تھا جو ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں مسٹیک رہ گئی تھی جو ہمارے ہاں کمپیوٹرائزیشن میں مسٹیک رہ گئی تھی ہم نے اس کو کیا تھا اس کا ڈاکٹر آسم سے کوئی تعلق نہیں داکٹر آسم کا کیس نیب میں چل رہا ہے لکھ نہیں تھا غیان کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی ادھر چلگا ہے اچھا دوسری بات یہ بھائی یہ قانون پورے پاکستان میں ہے تمام صوبوں میں سندھ میں رہ گیا تھا یہ کمپیوٹر رائزنگ میں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ پنجاب کی صورتحال دیکھیں اگر ہمیں گلو بڑھ دے دیں تو ہمیں ایک رات میں چودہ پندرہ لوگ مار دیں ہمیں نہیں ہے ضرورت رینجرز کی ہمیں ایسے حالات کر دیں کہ کیا کہتے ہیں باقر نشفی کی ریپورٹ ہو تو ہم بھی اس طرح کی ریپورٹس دبالیں اچھا جہاں تک بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ نہیں آئے تھے جانا چکزائی صاحب اویس شاہ جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں سندھ کے برے حال ہیں ملتے کہاں سے ہیں ڈی آئی خان سے دو صوبے کروس کر کے کہاں ہے وہاں کی گورننس پنجاب سے ہی شہباز تاثیر جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں پنجاب سے ہی وزیراعظم کا دوسرا بیٹا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر آپ تیار ہو جائیں کیونکہ آپ کی تو چھتیس سال سے پنجاب میں حکومت ہے آپ ہر چیز منپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ بات ہوئی تو ہم تو کونسٹیٹوشن کے تحت چل رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا پھر ہم بھی جو ہے وہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہم کونسٹیٹوشن کو ایک طرف رکھ دیں اگر ہمارے زمانے کی طرح جب چینی سموسا فلائٹ لیٹ ہونے پہ سو مرٹو لیا جاتا تھا اس وقت کہاں ہیں ادارے ان کے لیے ادارے آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں کیوں نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے کیا چیز ہو رہی ہے ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے برادران شگر ملز کو سین کر دیا ہے کہ غریب کسانوں کے سیون ایٹی بلین کا گنہ خرید لیا لیکن ان تو پیسے نہیں دیئے گا ہاں این او سی روکا ہے کہ ایک سو پینسٹھ ملین کی اورنش ٹرین پر ہم مزید پچاس بلین نہیں دے سکتے اتنے گڑے ہیں کھوتے رہیں گے رات گزر جائے گی اس میں بٹی صاحب کو بھی شامل گفتگو رکھے بٹی صاحب انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا اور ایک کمپاریسن آگیا پنجاب کا سندھ کا لہور کا کراچی کا کمپاریسن بنتا ہے ایک برائی کو دوسری برائی سے تشبیح دے کے روکا نہیں جا سکتا اگر شایلہ صاحب بہت غصے میں آ جاتی ہیں اگر یہ تھوڑا سا مجھے بات کرنے کی جازت دیدے نے پوچھ لیں جازت لے لیتے ہیں شایلہ صاحب بلکل کافی شفیق ہے ان سے جازت لے لیتے ہیں جی آپ بولیں ہاں میں جواب دے دوں گی غصے میں نہیں دینا لیکن شرط یہ ہے اچھا انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی شرائط پہ رینجر کو بلائیں گے انہیں شاید میرا خیال پتا نہیں ہے میں پون پہ ہونا تو زور سے بولنا پڑتا ہے شرائط پہ نہیں ادارے کام کرتے قانون اور آئین کے مطابق قائم کرتے ہیں اور عوام کی موقعوں کو موقعوں کے مطابق عوام کی فلاو بیبوت کے لیے بدارے بنایا جاتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی خواہ شاید پوری کرنے کے لیے نہیں بنایا جاتے وہ رینجر ہے بھائی کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کراچی میں روزانہ دس سے پندرہ قتل ہو رہے تھے وہ قتل و غارت ختم ہو گئی تو پیپس پیپس پارٹی کی بھی گوڈ ویل برڈی نہ میرا حال ہے اس پر اپیسیشن دینی چاہیے صرف اگر لار کارنا میں اصد خل اگر جرائم میں ملوث ہے تو اس پر آپ کو ضد کرنے کی ضرورت ہے دے دیں کلیر ہوگا تو باہر آ جائے گا گناہ گار ہوگا تو سدا ہو جائے گی لیکن دوسری بات وہ کیا بھی جو جام صاحب فرما رہے تھے پکڑا گیا نا حیدر آباز کہ نہیں نہیں پنجاب میں تو ایسے حالات ہی نہیں آؤ بھائی اللہ کے نیک بندے جان میرا حال ہے جمعیت علمہ سے نینے آئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے چھوٹو گینگ کے لیے فوج بلانی پڑی تھی انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے ادھر سات لوگ پولیس والے شہید ہو گئے تھے اور پولیس ایک قدم نہیں آگے جانے لیے تھے پنجاب حکومت کی یہ کار کر دی ہے اور یہ دوسرا اپریشن ہے بائیس لوگوں میں ریسٹ کر لیا گیا تھا اس سے پہلے چھوٹو گینگ پولیس والوں کو اخواہ کر کے پولیس سے توان لیتا تھا پولیس سے سرکاری اثرہ لیتا تھا یہ گھڑ گوئنرز ہے خدا کا نام ہے جب بھی آپ کی حکومتیں آپ کے ادارے کمزور ہوتے ہیں تو یاد رکھ رہے ہیں سب سے بے یار و مددگار عوام ہو جاتی ہے اس پہ ظلموں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں لہذا انہیں اس بات سے کہ ادھر نہیں ہوا ادھر نہیں ہوا ہاں شہلہ رضا کی اس بات میں بلکل ہے کہ پنجاب کو شروع سے نہیں مجھے ایک بات بتائیں رینجرز پیپلس پارٹی پہ اب میرے الفاظ بڑے بڑے مطاعت ہو کے بول رہا ہوں لیکن یہ بات نہیں حقیقت ہے دباؤ آ جاتا ہے پاکستان پیپلس پارٹی پہ وفاق کی طرف سے بھی اسٹابلشمنٹ کی طرف سے بھی ان پہ کسی قسم کا تباہ نہیں آتا سیف ہیونز یہاں پہ کاردم تنظیموں کی بنیوی ہیں دہشتگرد یہاں سے نکل رہے ہیں کیوں یہ کیا اتنے اتنے طاقتور کیسے ہیں دیکھیں فیکس تو تو میٹر کہ پنجاب قانون سے بالا ہے اخلاقیات سے بالا ہے پنجاب یا پھر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ یہ ادھر پیپلس پارٹی کی لائیں صبح رینجر آجائے گی اور لائے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ صبح رینجر آجائے گی رات کو پیپلس پارٹی کی قومت آئے گی اس سے پانچ منٹ بھلے رینجر آجائے گی لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا جب آپ کیوں صبحوں کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں یار آپ نے ایک ذلوکار علی بھٹوں کو فانسی دے لیا جب یہ پنجاب کے پی ایم کی باری آئی تو ان کو عدالتوں نے ریلیف دے دیا ایک منی لاننگ کیس میں مان لیا یارن علی پانچ مینے اندر رہی ہے منی لاننگ کیس میں چالیس صفوں کا بیان دینے والا ساگڑار آپ کا فنانس منسٹر ہے جب آپ اس قدر کی زیادتی ہے نائنصافیہ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسری طرف سے بھی ریاکشن آئے گا ایک انسانی فطرت ہے آج میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں وہ طاقت میں آکے میرے صد کرے گا شیلہ رضا صاحبہ آپ تو نہیں غصے ہوں گی میں جواب ضرور دوں گی شیلہ صاحبہ جواب دیں پتھر نہ ماریے گا میں ایک لیکن آپ بتاؤں آپ یہاں کچھ لوگ ہیں لیکن فریال تارپور صاحبہ یہ میاں صاحب سے کٹمٹ گرا رہی ہیں ساگڑار پڑا ہوا مان جائے سچی بات ابھی دبائی والی ٹیم جو ہے واپس آئے گی تو یہ بات کھل کے ساتھ بھی آجائے گی بیٹ دور ہو رہی ہے شیلہ رضا صاحبہ وچانوں نے قربانیاں دی انہوں نے پہلے بھی دی تھی اب بھی دینی ہے کافی 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 انفارمڈ رہتی ہے ان کو پتا ہو یا نہ ہو انفارمڈ نہیں رہتی ہے سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کرنا ان کی مجبوری ہے کرنا بھی چاہیے وقفہ لیتے ہیں یہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے عساق ڈائر صاحب کی کیا ملاقات ہوگی زرداری صاحب سے کیونکہ وہ بھی بدونے میں اس وقت موجود ہیں تو اگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں ایسی پرندے ایسی چڑیاں ہیں جو ادھر کی بات ادھر ادھر پہنچاتی رہتی ہیں وقفہ لیں گے وقفے کے بعد حاضر ہوگی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہیں کراچی سم میں پیپلز پارٹی اور رینجرز کا جو ایشو ہے وہ علج بھی گیا ہے طول بھی پکڑ گیا ہے میری ذنب میں ایک اور پہلو آیا میں چاہوں گا عارف صاحب سے بھی اس پر بات ہو اور دیگر مہمانوں سے بھی شیلہ صاحب ایسے بھی جان صاحب سے بھی جب جب آرمی چیف صاحب کو موقع ملا انہوں نے جب جب عوام سے خطاب کیا یا پھر اپنے فوجی لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جناب سی پیک یعنی جو پاک چانہ ایکنومک کوریڈور ہے وہ ہر حالت میں بن کے رہے گا اور اس کو بنانے کے لیے اس کے پروسس کو سمود کرنے کے لیے کراچی میں امن بہت ضروری ہے جب جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا کیفو آرمی صاحب خود بھی جو ہے وہ تشریف لیا کرتے تھے اب کراچی کے امن کے لیے فوج نے ایک ڈیٹرمنیشن دکھائی ہے رینجلز نے ایک ڈیٹرمنیشن دکھائی ہے میں اس سیچویشن کو سنگارے کو ڈسکس کرنا چاہوں گا ابھی اس موجودہ چنگ کے اندر کہ جناب آپ پاکستان پیپرس پارٹی فرض کریں اگر رینجلز کو اختیرات نہیں دیتی یہ سمجھ کے کہ اس کی پولس کے پاس اتنی کمیبیلٹی آ چکی ہے کہ وہ اپنے صوبے کو اپنے شہر کو سنبھال سکتی ہے مسلم نے ایک نون بھی دباؤں نہیں ڈالتی تو پھر چیف آرمی سٹاف نے جو سوچا ہوا ہے وہ کیا کریں گے کیا پاکچانہ ایکنومک کوریڈور کا بنانا کراچی میں امن لانا اس کے لیے کیا وہ کوئی ایکسٹرہ میئر نہیں لیں گے کیا وہ کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے اس پر جانا جگزئی صاحب آپ کا ٹیک کیا ہوگا اس سیچویشن پر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکچانہ ایکنومک کوریڈور کے لیے کراچی میں امن بہت ضروری ہے کراچی میں امن کے لیے رینجلز کا رہنا بہت ضروری ہے کوکلی میں میری بہن شہلہ رزا صاحبہ کے دو کمنٹس کو کلیریفائی کروں ہم شہلہ رزا صاحبہ سے سیکھتے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ ہم مس گورننس کے ایک واقعے کو دوسرے سے کمپیر کیوں کرتے ہیں اگر پنجاب میں مارڈل تھاؤن کارٹرٹ ہوا ہے واقعہ یہ بہترین پولیس کی اسٹری میں بہترین واقعہ تھا کوئی اس کی جسٹفیکیشن نہیں ہو سکتی اگر ڈیائی خان میں جیل بریک ہوا ہے اس کی کوئی جسٹفیکیشن نہیں ہو سکتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سن میں پولیس ریفارم نہیں لانے چونگے پنجاب میں یہ ہوا ہے چونگے کے بکے میں یہ ہوا ہے یہ لوجک میرے خیال میں کافی نہیں ہے جس طرح آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی سیاسی موت واقعہ ہو گئی ہے گورننس کی ایشیوز بھی ہوا ہے سن میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے کراچی میں ہم بھول گئے کہ ہم رٹ کو چکے تھے پاکستانی ریاست کی رٹ کو چکی تھی پولیس سن گورنمنٹ کی تھی لیکن ان کے تانے کوئی اور پارٹی بائن سیل کر رہی تھی رٹن کی تھی ریاستی دائرے جو ہے وہ نیٹورکس کے جو آپ کی مافیا ان کے کنٹرول میں تھے انہوں نے رسٹور کر دیا ریاست کو جان صاحب بڑی ہی معذرت کے ساتھ آپ کی باتیں ٹھیک ہے میری جہاں تک یاد داشت ہے پچھلے دنوں ایجنسیز سے خط دکھا پنجاب کے سبائی علاقوں کے جنوبی علاقوں کے اندر کارادم تنظیموں کو پنپنے کا موقع دیا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پنپ رہی ہے موقع دیا جا رہا ہے دیکھئے چوٹو گئنگ کی میں بات کروں میں صاحب چوٹو گئنگ کی بات نہیں کر رہا میں ہر پروسکرائب جماعت کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ ذکر ہوا یہاں پہ ٹاؤنٹ کیا مجھے کہ چوٹو گئنگ کو کام کوئی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں دیکھئے ہم خود چاہتے ہیں کہ چوٹو گئنگ کے پیچھے کون ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے دو ہزار بارہ میں آپریشن ہوا چوٹو گئنگ کے ختم ہو گیا آج بھی کراچی کی جو حالت ہے جو کچھرے کا ڈہر بن چکا ہے جو اداروں کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں پندرہ سو آراب روپے کنٹریبیوٹ کرتا ہے اکانومی کو میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کے لیے لیکن اس پر وفاق ٹیک نہیں کر سکتا شہلہ صاحبہ میں اب آپ پہ آتا ہوں آپ کا یہ پوائنٹ آگیا جان صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آگیا کراچی میں آمن میں آپ کے پاس آتا ہوں میرا سوال لیجئے گا اور پھر ان کی بات کو ریوٹ ضرور کیجئے گا میں کتابی باتیں نہیں کرتے سیدھی دیسی سی بات کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف یا فوج ان کی ایک ایک انکری ڈیٹرمنیشن ہے کہ جناب کراچی میں آمن بھی لانا ہے سی پیک بھی بنانا ہے اس سسلے میں رینجرز کو اخترارات نہ دینا یہ بھی کہلے کہ اس آرمی کی یا فوج کی اس ڈیٹرمنیشن کو خراب کرے گا دوری آئے گی مزید آپ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں اختیارات دینا چاہتے لیکن یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پورے عوام کو رپریزنٹ کر رہی ہیں انہوں نے مل کے آئین بنایا ہے اور جب جب اداروں نے اپنی حدیں کروس کی ہیں اسی وقت سارے مسئلے ہوئے ہیں تو ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کرنا ہے اور یہ بات سب یاد رکھیں کہ ریفارمز پولیس میں جو آئے ہیں وہ صرف سندھ میں آئے ہیں نو بلین کا بجٹ تھا جہاں ہم آئے اور آج ہم نے کہاں اپنی پولیس کو پہنچا دیا بیس تین لاکھ روپے ان کی شہادت پر ملتے تھے اب بیس لاکھ ملتے ہیں اور اب ہم ان کے بچوں کو بھی زیبست جو شہادت ہو جائے اس سے اچھی ریفارمز کہیں نہیں آئیں ورنہ ہمیں بھی گلوں بٹ کی ضرورت ہوتی یا یہ کہ ہماری پولیس بھی کپک کی طرح اینٹر ہونے کے لیے امین جو ان کے تھے پلے ایک منٹ ذرا سا جو پی ٹی آئی کے امین تھے جیسے ان کے ہاں پولیس گھسنے کی اجازت مانگ رہی تھی ایسا کرتی اور ڈاکٹر آسم یا کھرل جو ہے جو ہیدر آباد سے گرفتار ہوا ہے وہ گرفتار نہ ہوتا یا یہ کہ قادر پٹیل خود جا کے اچھی بات ہے میرے ایک جھوڑنا سا سوال تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھیں پلیس مجھے سننے میں مشکل ہے میں سارے جواب دوں گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرمائیے نہیں ہمیں ضرورت ہے اور ہم نے یہ ایٹی ایٹ میں بلایا تھا ہمیں ضرورت ہے لیکن اکورڈنگ ٹو کونسٹیٹیوشن یہ سب کو سمجھنا ہوگا کہ آئین سب کے لیے برابر ہے اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سی پیک جو ہے وہ کس کا منصوبہ ہے ہمارا منصوبہ ہے گیس پائپ لائن کس کا منصوبہ ہے ہمارا منصوبہ ہے ہم تو بلکل چاہتے ہیں آمن ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کی طرح گیس پائپ لائن پہ بھی عمل ہو بجائے اس لئے کہ برکمانستان جا کے نیا مائدہ کیا جائے دوسری بات یہ ہے جو میں چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ملاقات ہو لیے ساگڈار صاحب کی یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے جانا چکزائی صاحب کے پہلے جو لیڈر تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا خیر آشتر تو دونوں ایک ہی جگہ ہیں کہ وہ جائے ہیں وہ عاصف زرداری صاحب سے مل رہے ہیں اور زرداری صاحب اس وقت کئی اور بیٹھے ہوئے تھے میں جس پلائٹ سے کل آئی ہوں اس میں فریال صاحبہ بھی آئی ہیں اس میں اساگڈار صاحب بھی تھے جن کی وجہ سے پلائٹ ڈیلے ہوئی تھی اساگڈار صاحب کی وجہ سے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ہم سب ایک فلائٹ میں تھے ادروائز وہاں پہ کوئی ملاقات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک بات ہے گورننس کی تو بھائی جس کشمیر میں آپ گئے ہو اس وقت کشمیر میں جب ہم گئے تھے تو ایک یونیورسٹی تھی اس وقت چھے ہیں جب ہم گئے تھے زیرو میڈیکل کالیج تھا اس وقت تین ہے سب سے اچھی لیجسلیشن ہے ایڈوکیشن میں سب سے آگے ہیں اور پاکستان اور کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا پن قائد عوام زرفقیر علی بھٹوپل ہم نے بنایا سے پچیس سو ملین میں آپ کی اورنج لائن ایک سو پینسٹھ ملین کی بلین کی وہ بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کشمیر کانسل کے پنڈ روکے تین سال سے اور جو منیپلیشن کی ہے کہ دو بیس پہ آپ نے دو بیس پہ آپ نے اناؤنس کر دیئے ریزرٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھتیس سال کی بادشاہت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کر سکے لیکن ہماری گورننس بھی سنسی آپ سے اچھی ہے ہمارا ہمارا ایمپلائیمنٹ ریٹ جو ہے وہ پنجاب سے بہت اچھی بات ہے اور ہمارا جو ہے لیجسلیشن پنجاب سے اچھی ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ہمارا حصہ دیلیور کیا جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے جو ہم آپ کو کما کے دیتے تو ہم آپ کو ڈیویلپمنٹ بھی اچھی کر کے دکھائیں شہر صاحبہ اب میری ایک سوال لے لے پھر آپ سے ایک سوال بھڑی صاحب بھی کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ آپ کی وہاں پہ تھی اکثر جب دھاندی کا شور مچتا ہے نے کہتا ہے جی اس کی گورنمنٹ تھی اس کا بندہ جیت گیا اس نے دھاندلی کی گورنمنٹ ان کی تھی اس کا مطلب ہے مشینری بھی نہیں کی تھی تو ان کے خلاف بار سے نون لیگ نے آکے دھاندلی کر دی دیکھیں مسلم لیگ نون کی ازاد کشمین میں واضی اکسریت جی میں بتاتی ہوں تو تسلیم کرنا چاہیے ہاں شہر اللہ بی بی درہ ایک منٹ میں نے کہا شہر اللہ بی بی شہر اللہ اجازت ہے اچھا ہاں مجھے سمجھ نہیں ہے اچھا ایک تو گزارش ہے کہ میں آپ سے کبھی آپ لاہور یا اسلام آمد اچھا جب آپ لاہور یا کراچی تشریف لائیں تو آپ جو بار بار کانسٹیوشن کہہ رہی ہیں میں اس پہ عمل آپ کو بٹھا کے کہوں گا کہ پاکستان میں کانسٹیوشن کے نائنٹی پرٹن ایبلیمنٹ نہیں ہو رہا یہ میں آن کیمرہ چیلنج کروں آپ تشریف لائیے گا اور میں مثالوں سے دوکر آپ سے جی میں بٹی صاحب آپ سے اگری کرتی ہوں بٹی صاحب میں اگری کرتی ہوں کیونکہ میرے تو قائد کو انکونسٹیوشنل ہی جائے ہینگ کیا گیا تھا اچھا میڈم اچھا ایک آخرہ لائٹ سا سوال آپ کی موڈ کے لیے محترمہ شہید بیندیر بٹوں سے میرے بہت اچھے مراسم تھے ایمانداری سے بتائیں ایمانداری سے کبھی کبھار سچ بولنا چاہیے اگر محترمہ شہید زندہ ہوتی تو کیا آسف علی زرزاری صاحب اس ملک کے پریزیڈنٹ بن سکتے تھے ایے کیسا سوال کر دیا آپ شہلا صاحبہ دیکھئے محترمہ شہید آخری وقت تک ایز ہزبنڈ اپنے شور سے قریب نہیں اور انہوں نے کبھی اپنے کوئی چیز اس طرح نہیں کی اور آسف صاحب اگر پریزیڈنٹ بنے تو عوام کی رائے پہ بنے پہلے منتخب صدر تھے پانچ سال پورے کیے آئین کی حالت صحیح کی اور یہ جو سی پیک سی پیک سب کر رہے ہیں یہ آسف صاحب کا کرنامہ ہے خارجہ پالیسی اسٹیئر کی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا کہ اسمول پرانسور آف پاور کی اور جو دوسری اپنے بات کشمیر کے حوالے سے کر رہے تھے کہ ہماری حکومت زرداری صاحب کی بھی بھڑی صاحب لیڈر تھی محترمہ بیردیل پوٹو شہید صاحب اب ان کو لیڈر مانتے تھے یقینی طور پر مانتے تھے تو اگر وہ زندہ ہوتی تو ریفنیٹلی جو ہے وہ لیڈر پہلے جو ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو بہت ساری باتیں آف دی رگارڈ ہیں جو کہنا مناسب نہیں ہیں اللہ تعالی نے جنت الفردوس میں جگہ دیں میں نے ایک صرف سوال کیا تھا محترمہ شہید صاحب سے اگر محترمہ شہید نہ ہوتی زندہ ہوتی تو زرداری صاحب آگے بڑھیں گے بریک لینے آپ کے بریک کے بعد حپس آئیں گے کچھ چیزیں چونکہ آخری حصہ ہوگا ہمارے پروگرام کا کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ ہے بلال بٹو زرداری صاحب کے حوالے سے وہ کس طرح سے چیئرمنشپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کیا لائے حمل سوچا ہوگا یہ ہم پوچھیں گے شاید حضرت صاحبہ سے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین جان اچک زعی صاحب مسلم لیگ نون کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں جان صاحب ایک اور ٹیکنیکل سا سوال ہے میرا آپ سے جب یہ مدت ختم ہوتی ہے رینجرز کے اختارات کی رینجرز کے قیام کی اس کے بعد بھی کاروائیاں جانی نہیں رہیں جس کے یہاں تک کہ اسد خرل کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا مجھے بتائیے گا کہ کس قسم کا لیگل کور تھا ان کے پاس اور اگر نہیں تھا تو جس بند جن بندوں کو پکڑا گیا ہے اس کی پروسیکیوشن وہ کس طرح ہوگی یہ کہ آپ کی جو ایک خالہ شیری تھی یا وزارت داخلہ کی جو ایک پیچھے سے بیک تھی وہ کسی خاص لیگل کور کے تحت تھی مجھے تو ایسا کچھ لیگل کور نظر نہیں آیا دیکھئے جس طرح میں نے آوالہ دیا آرٹیکل 31 کا ان کے مطابق وہ لوگوں کو ڈیٹین کر سکتے ہیں دیکھئے وہ انگوک نہیں ہوا ابھی وہ ابھی آرٹیکل 47 کے تحت کام کر رہے تھے دیکھئے اس کے لیے نیا نوٹفکیشن آنا چاہیے تھا وہ تو نہیں آیا ایسی ہی ہے سر ایسی ہی ہوتا ہے ایک آرٹیکل تو آلیڈی اپلیمنٹ ہے نہیں نہیں سوری میں آپ کو بتاؤ نہیں اب آگے جا کے پولیس کے جو اختیارات انہیں ملے تھے پاکستان پروٹیکشن آرڈینس کے مطابق 90 دیز کو ان کو ڈیٹیکشن ان کی پروسیکیوشن ان کو پروڈیوز کرنا یہ جو ہے چونکہ سر کلاس کے وجہ سے وہ انفورس نہیں ہے یہ اثر ہوا ہے باقی یہ کہ آپ بھی وہ لوگوں کو ڈیٹین کر سکتے ہیں آرٹیکل 31 کے مطابق انٹی ٹروریزم ایکٹ ابھی تک انفورس ہے ٹھیک ہے شہرہ صاحبہ ایسا ہی ہے لیگلیٹی آپ بہتر جانتی ہیں کہ کیا آرٹیکل 147 کے تحت یا پاپا کے تحت جو ان کو اختیارات حاصل تھے جب وہ قتم ہوئے جان صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 31 ان کی کاموں کو لیگل قبر دیتا ہے ایسا ہے کیا پہلی بات میں پہلے آریف بھٹی صاحب کا جواب دے دوں مطرمہ شہید کے زمانے میں آصف صاحب لیاری سے ایم این اے بھی رہے سینیٹر بھی رہے اور انوائرمنٹل منسٹر بھی رہے اور جب مطرمہ نہیں آسکتی تھی اور زرداری صاحب آئے تو مطرمہ نے خود ان کو امام زامن باندھ کے بھیجا مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ اس وقت اس کا ذکر نہیں تھا اگر یہ والی بات یہ کرتے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا لیکن مریم صاحبہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے فرائز انجام دیتی رہے اور پرائم منسٹر صاحب نے انہیں شاباج بھی دی تو مجھے بڑا اچھا لگتا میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں یہ ذرا جان صاحب کی بات کا جواب دیجئے گا میں یہ کہنا چاہتے ہوں میں دوبارہ میں بلکل اسی کافک پر آ جاتی ہوں کیونکہ میرا دل دکھا تو میں نے یہ بات دی جان صاحب میں آپ کے درے بات آتا ہوں آپ نے جو ایک ٹیکنیکل بات کی بچاؤں گا کیونکہ سپیکر ہیں ڈپٹی سپیکر ہیں شلال صاحبہ تو وہ اس بات کا جواب دیں کیونکہ قانون سازی انہی کے سامنے ہوئی ساری جو ہی جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ ادارے کو تفویز ہوتے ہیں اسی طرح یہ کام بھی نہیں تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کی جا کر فائلے اٹھائی جاتی ہیں اسی طرح یہ کام بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر آسم کو جو کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ گریٹ سیونٹین اور اباب اس کو گرفتار کرنے سے پہلے سی ایس سے اجازت لینی ضروری ہے یہ کام بھی نہیں تھا اور اس وقت جبکہ انٹی کرپشن جو ہے وہ صوبائی ادارہ ہے جو ملک میں کرپشن جو صوبے میں کرپشن کرنے والوں کو گرفتار کرتا ہے ان کی پریزنس میں کرپشن کا بھی اوپر جن کے چارجز ہیں ان کو گرفتار کرنا تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر ادارہ ڈومین اپنی کروس کرتے رہے تو پھر وہی ہوگا کہ نظریہ ضرورت کے تحت پھر بہت بڑا ڈومین کروس ہوگا اور نظریہ ضرورت کے تحت ہمارے دوسرے ادارے جہیں ان کو راستہ دیں یعنی آرمی چیف صاحب نے مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے اب ہم کرپشن کی پیچھے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی آرمی چیف کا جو ایک کہہے کہلیں کہ اس میں ان کی ایک عظم تھا آپ کو لگتا ہے کہ غلط سائٹ پہ چلے گئے وہ غلط کیا انہوں نے ایک ایسا کہ کے ایسا کر کے جی میں تو نہیں سمجھتی کیونکہ کرپشن آج سے نہیں ہے قائد آزم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ کرپشن وہ ناصور ہے جو ہمارے جڑوں کو کھا رہا ہے لیکن کاش رانہ مشروط کی ویڈیو کو بھی غور کر لیتے کاش نندی پور ٹوینٹی تھری سے بیاسی چوراسی بلین تک چلا گیا اسے غور کر لیتے ایلن جی کی ڈیل جس پہ چالیس بلین سالانہ کا مسئلہ چل رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ایک سو پینسٹھ بلین کی اورنج ٹرین جو کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے مزید پچاس بلین مانگے گئے اور اینو سی کر دیتے وقت ہائی کورٹ چیخ رہا تھا اس پہ غور کر لیتے تو یہ ساری چیزیں ہیں صرف سندھ میں نہیں ہیں بلکل کریں ہم نے دیا وائے ڈاکٹر آسیم نے چوڑیں دوبارہ زبان کٹیں ساڑھے گیارہ سال رکھیں نو مسئلہ ہمیں نہیں ہیں لیکن صرف ساری جگہ باوضو لوگ نہیں ہیں سندھ میں تو شور مجھ جاتا ہے کہ جی کسی گھر سے پیسے پکڑے گئے تو پھر اس کو پنجاب کے بیروکریٹ کی طرح وہ بلوچستان کے بیروکریسی کی طرح دکھایا کیوں نہیں کہاں ہیں وہ پیسے کس کے پاس ہیں قانون کہتا ہے وہ وزارت خزانہ کے پاس آنے چاہیں گے لیکن وہ واپس میں تو نہیں آرہے جن کے لئے سے پکڑے گئے وہ ابھی دوبائی بیٹھے ایک دفعہ واپس آگے کلیر کروا دیں اپنے آپ کو شہلہ صاحبہ تاکہ اے بھام دور ہو جائے بھائی میں کہہ رہی وہ پیسے کیوں رکھ لیے یہ انلیگل ہے انکونسٹیٹیوشنل ہے جس کے پیسے ہیں وہ پیسے پکڑے گئے تو جیسے بلوچستان والے کے دکھائے گئے ایسے دکھائے جائیں تحویل میں دیے جائیں گوھنے کے آپ صحیح بات کریں لیکن جس کے پیسے ہیں وہ کہیں دوبائی سے واپس آئے آکے کلیر کروائیں کہ یاری کیوں رکھے میرے پیسے کون ہوتے ہو تم پیسے میرے رکھنے والے اپنے پاس بھائی وہ کیوں آئے وہ کیوں آئے دکٹر آسیم کیوں بند ہے پیسے کس کے جائیں ہمارے لوگ آئیں دیکھئے 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 یہ بٹی صاحب پوچھ رہے ہیں پیسے کس کے تھے بٹی صاحب پیسے اگر ہوتے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پیسے تھے ہی نہیں اگر ہوتے تو کسی ادارے کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے اس کو چاہیے کہ وہ قومی تحویل میں دیتا فنانس دپارٹمنٹ میں آتے اس کا مطلب ہے نہیں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ دوبارہ کہنا چاہتی ہوں اور بار بار کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کیا گیا تو غربت کے ساتھ ساتھ بغاوت وہی سے جنم لیتی ہے جہاں نائنصافی ہوتی ہے یہ آپ کو لگتا ہے ایک تو آپ کی بھی شکایت ہے کہ جناب وفاق خاص طور پر میاں صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ پارشل امپارشل ہو کے نہیں چلتی پارشل ہو کے چلتی ہے ان کی جو میں نے بشیلہ صاحبہ کی بات سے جو میں اس چیز محسوس کر پائے ہوں میں نے سوال ان سے آرمی چیف کا پوچھا تو انہوں نے کہا ان کو فلا فلا نظر نہیں آتا آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی پارشل ہو کے چل رہی ہیں ان کے خلاف ابھی تک کے مطابق میں سمجھ رہا ہوں شیلہ رضا کی باتوں میں بہت زیادہ ویٹ جو میں ایمانداری سے بھینگے جنرلسٹ میری گزارش یہی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹل ہے اس وقت اچھا چلیں ٹھیک اسی نکتے پہ بات ختم کریں گے شیلہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ کبھی بڑی بڑی مربانی جان صاحب آج صاحبہ موجود نہیں ہے آپ کبھی بہت بہت شکریہ ناظرین گفتگوی کوشش ہم نے کی کہ کم سے کم اٹلیسٹ جو کنفیوجن ہے وہ دور ہو جائے لیکن ہر بار ایسا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جب باتیں ہر طرف سے آتی ہیں تو کنفیوجن اور بڑھ جاتا ہے کوشش کریں گے یہ معاملات اللہ کرے دعا کرتے ہیں یہ معاملات جو ہے رینجرز کے وفاق میں پانامہ لیکس کے جلد جلد حل ہوں قوم ابحام سے باہر نکلے کل دوبارہ حاضروں کے نئے مہمانوں اور پروگرام کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے بعد